بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی آپ کی پرابلم ہے جو ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آتا وہ ہم آپ کا انشاءاللہ کور کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہم پسند آئیں گی ہم چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف آج کے ٹاپک کے اندر ہم جو موڈیول نمبر تھری ہے اس میں سرچ انجنز کے بارے میں پڑھیں گے کیوریز کو سرچ انجنز میں کیسے کور کرتے ہیں ہاو ٹو گوگل ورکس جو ہے ان کی کیور گوگل جو ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے کیوریز کو کیوری کے اوپر اور ٹرائی ٹو سرچنگ آف دی گوگل کو اور ہم اس کو بھی لرن کریں گے دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سرچنگ کرتا ہے گوگل جو ہے وہ سرچنگ کرتا ہے اور اس کے پر سرچنگ کی جا سکتی ہے اور کس طرح ریزلٹس جو ہیں ہمارے پاس ریٹریو ہو کر آتے ہیں اس میں نیچٹ ہمارے پاس 3.4 ہے یوز آف دی مایکرو فونز مایکرو فونز جو ہیں ان کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے فلیپ ایک کوائنز کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور کیوری فارمولیشن کیا ہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس مڈیول نمبر 4 ہے اس میں سرچنگ ٹرکس جو ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ویدر سرچنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ویدر کو سرچ کیا جاتا ہے 4.2 اس کا ٹاپک ہے پرفارمنگ کیلکولیشن آن گوگل کے گوگل کے اوپر کس طرح سے کیلکولیشن کو پرفارم کیا جاتا ہے تھیٹاز وغیرہ کو دوسری جو ہماری میتھمیٹیکلی کیلکولیشن ہیں ان کو کس طرح سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سک کرنسی کنورجن جو ہیں وہ ہم گوگل کے اوپر کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے دیکھیں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ بھی کریں گے ہم آگے مڈیول نمبر 5 جو ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کی ٹکنیس جو ہیں ان کو دیکھیں گے ایمپلیمنٹ کریں گے اور ان کا پریکٹیکل بھی کریں گے سرچ آپریٹرز کے بارے میں پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں اور سرچ آن سوشل میڈیا کے بارے میں ہم پڑھیں گے سرچ آف دی پرائسیز جو ہوت ہے۔ پرائس گوگل کے اوپر پرائسیز کو کیس طرح سے ہم سرچ کرسکتے ہیں اور اس کو کنورجن کار سکتے ہیں سرچنگ ہیش ٹیگز کے ذریعے ہم جو ہے وہ گوگل کے اوپر کس طرح سرچ کرتے ہیں اور کیوں سرچ کرتے ہیں اور ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایکس کلووڈ ورڈ فرم کیوری کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور ایکزیکٹ میچ جو ہے وہ ورڈ کے مطلب کہ اگر گوگل کے اوپر ہم کسی چیز کو فائنڈ کرتے ہیں تو اس کا اگزیکٹ میچ رزلٹ جو ہے وہ کیسے آئے گا ہمارے پاس آگے 5.6 ہے ہمارے پاس ٹاپک کو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ورڈ وائلڈ کارڈ بیس سرچنگ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے رزلٹس کیا ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک مڈیول نمبر 3 کی طرف جو کہ پیج نمبر 31 کی اوپر ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سرچنگ انجنز کیا ہوتے ہیں سرچ انجن لائک کے گوگل انڈیکس ویب پیج ہوتا ہے گوگل کا ایک انڈیکس کا پیج ہوتا ہے سب سے پہلا پیج جو اوپن ہو کر آپ کے پاس آتا ہے اس کی ایکسٹینڈن ڈاٹ انڈیکس ہوتی ہے انڈیکس پیج جو کلائے جاتا ہے گوگل کا اس کو ہم گوگل انڈیکس ویب پیج کہتے ہیں جو سب سے پہلا مین پیج اوپن ہو کر آتا ہے اور ریٹریو ٹو ریزلٹ اس کے اوپر ایک سرچ بار سی بنی ہوتی ہے سرچنگ کرنے کے لیے ویب پیجز کی اور کیوریز کو انٹر کرنے کے لیے اور سٹارٹنگ ٹو دیلز نیچٹ فیو مڈیولز ہم دیکھیں گے ہم مختلف قسم کی ٹکنیس کو دیکھیں گے شاٹ کیز کو گوگل سرچ انجن پر ڈالیں گے اور ان پر سے پھر ہمیں وابس ریزلٹ جو ہے ریٹریو ہو کر کیا آتا ہے اس کو دیکھیں گے ہم اور اس میں بہت سارے ہمارے پاس سرچ انجن ہے گوگل کے علاوہ اور بھی بہت ساری سرچ انجن ہے یایسے یاہو ہے ایم ایس این ہے یہ پریویس لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وی ویل فوکس آن گوگل گوگل کو ہم فوکس کریں گے اور اس کے اوپر بیسٹ ریزلٹ جو ہے سب سے بڑا سرچ انجن جو ہے وہ گوگل ہے ہمارا اس کے اوپر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گوگل پر لوگ جو ہے وہ پورے ویلڈ میں سب سے زیادہ سرچ انجن پر کرتے ہیں ہمارے پاس گوگل کے علاوہ بینگ ہے یاہو ہے بیڈو ہے وائنڈیکس راؤو ہے اور سکیما ہے تو یہاں پر پرسنٹیج کے اعتبار سے یہاں پر نائنٹی پوائنٹ تھری ون پرسنٹ جو ہے وہ گوگل کے اوپر سرچنگ ہوتی ہے بینگ کے اوپر تھری پائنٹ ٹو دیرو یہ بینگ جو ہے جی آپ کا ایم ایس این کا سرچ انجن ہے ایم ایس ہاٹ میل جو ہے اس کا سرچ انجن ہے انٹرنیٹ اسپلورر پہ جب آپ کھولتے ہیں تو سام ٹائم آپ کے پاس سیدھا ڈائریکٹ ریٹریو ہو کر جو پیج آتا ہے اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا سرچ انجن جو پیج آپ کے پاس اوپن ہو کر آتا ہے یہ بینگ کا ہے بینگ سرچ انجن ہے اس کو کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اوپن ہو کر آپ کے پاس آتا ہے یہ پیج نیچٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سوری یاہو کا سرچ انجن ہے تو اس پر 2.06 پرسنٹ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں اور بیدو جو ہے جو 1.98 پرسنٹ اس پر سرچ کرتے ہیں یہ آپ کا ایم سی چیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ کتنے پرسنٹ کون سے گوگل کے اوپر جو برلڈ میں آپ کے پیپولیشن ہیں لوگ ہیں وہ سرچ کرتے ہیں اس کی پرسنٹیجز جو ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھی گا یہ ہم سی چیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ یاہو کے اوپر کتنے پرسنٹ سرچ کیا جا سکتا ہے گوگل کے اوپر کتنے پرسنٹ سرچ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ پرسنٹیج آپ کو بتا کر اوپر پرسنٹیج لکھتے ہیں 0.62 پرسنٹ تو نیچے آپ کو سرچ انجنز دے دیں اور آپ کو کہیں کہ جی اس کا بتائیں کون سا ہے سرچ انجن اس کا نیچٹ ہم چلتے ہیں جی تو سرچ گوگل کس طرح سے سرچ کرتے ہیں تو یہ گوگل کی ویب سائٹ ہے اس کو ہم کلک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتے ہیں ہمارے پاس گوگل ڈاٹ کام ہم اس کو اینٹر کیا ہے یہ انڈس پیج آپ کے سامنے ابھی اوپن ہو کر آجے گا ابھی جی تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں گوگل کا مین انڈس پیج سرچ ہو کر آگیا ہے یہاں پر آپ نے کی ویڈز جو ہیں وہ آپ ٹائپ کر کے اس کو آؤٹ جلٹ آؤٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گوگل کے اوپر آپ نے امسی کیوز جو ہیں وہ جو آپ کے گرینڈ کویز کے کویز بھی آتے ہیں وہ بھی لوگ سرچ کرتے ہیں مختلف قسم کی طریقوں کے ذریعے اس کو بھی ہم میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ٹکنیکس بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سیٹ آف برد ایک ایسا سیٹ آف برد ہوتا ہے جو کہ سرچ انجن کے اندر آپ کو سرچ کرنا ہوتا ہے ایک میں آپ کو سرچ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر کیوری دالتا ہوں میں ویچل یونیورسٹی جی یہ دیکھیں میں ویچل یونیورسٹی کی کیوری ڈال رہا ہوں اس کو لائک دیت آپ کیوری بول سکتے ہیں کیوری میں ڈال رہا ہوں اور اس کو سرچ انجن پر میں نے سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو تیتنی بھی آگئی ہیں ویٹیل یونیورسٹی کے حوالے سے ساری کی ساری آگئی ہیں تو اس طرح سے سرچ انجن کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو نیسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی ہاؤ گوگل ورس تو گوگل کس طرح سے جو ہے وہ ورک کر سکتا ہے وین یو سرچ ان گوگل بائی ٹائپنگ اینی کیوری ان نیسٹ باکس اس کا جو سرچ انجن کا باکس جس کے اندر میں نے ابھی کیوری ایک انزیٹ کی تھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی کیوری باکس کہتے ہیں گوگل فائنڈ کرے گا اور پیجز کے اوپر آپ کے سامنے جیسے اس طرح سے بوسری قسم کے اس ویٹیل یونیورسٹی کے حوالے سے پیجز آپ کے سامنے لے کر آگیا ہے یہ دیکھیں پورے کے پورے سارے ویٹیل یونیورسٹی کے حوالے سے ساری کیوری آپ کے سامنے آ چکی ہیں ایک کیوری میں نے ڈالی تھی وہاں پہ اس طرح سے گوگل جو ہے ویٹس کرتا ہے اور آپ کے سامنے آٹپوٹ ریزلٹ جو ہے وہ دیتا ہے نیسٹ ہے ہمارے پار ٹرائی ٹو سرچنگ آف گوگل گوگل کے اوپر ہم سرچ کیس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈبل کوٹیشن کے ذریعے بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ سی او کے کیوریڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی کیوری کو جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ڈبل کوٹیشنز ڈبل کاماز کے اندر جب آپ کیوری کو ڈالتے ہیں تو پیٹرن کے اوپر پیٹ ریزلٹ آپ کا آتا ہے اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو اٹھا کر لیا آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں میں آپ کو کیورڈ ائرپورٹ جو ہے یہاں سے میں نے اس کو کوپی کیا اور میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی ائرپورٹ کے ریلیٹڈ اس میں دیکھیں گوگل کے اوپر میپس ہیں اور ہر قسم کی ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی ائرپورٹ کے ریزلٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے یہاں پر یہ دیکھیں ویکی پیڈیا بھی آ چکا ہے ائرپورٹ کراچی بھی آ چکا ہے جتنے بھی پاکستان میں ائرپورٹ ہیں یہ ویلڈ کے اوپر ائرپورٹ ہوں گے ان کے سارے کے سارے ریزلٹ آؤٹپوٹ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے اور نیچے دیکھیں مختلف کے قسم کے پیجز بھی آ رہے ہیں پیج 1 2 3 4 5 3 اس سارے پیجز کے اوپر ائرپورٹ کے حوالے سے ہی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے پاس آؤٹپوٹ آئے گی نیکسٹ اس میں قوٹیشن جہاں پر آپ کے پاس ہے یہاں پر نوٹ لکھا ہوا ہے if you find any query with double quotation اگر آپ double quotation کے ذریعے کسی بھی query کو find کریں گے then you should not give the query in double quotation of google تو google کے اندر ہے if i am attaching double quotation just to make sure you can understand it query not running text تو google جو ہے وہ صرف اس کو یہ query کی طور پر ہی نہیں ایک text کے طور پر ہی نہیں google اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے ایک text اگر آپ just quotations کے اندر آپ جب کسی keyword کو سرچ کرتے ہیں یا query کو سرچ کرتے ہیں تو google اس کو کیا کرتا ہے ایک text کے طور پر تصور نہیں کرتا بلکہ ایک query کے طور پر سور کرتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے result out جو ہے وہ آپ کو اس کا output جو ہے وہ دیتا ہے یہ آپ کا mcqs کے اندر بھی آ سکتا ہے یہاں سے یہاں تک جو میں نے highlight کیا ہے use of microphone کے بارے میں ہم پڑھیں گے three point four topic ہے there are another option of microphone اس کی microphone کی بھی option ہوتی ہے آپ کا اگر microphone آپ کے پاس لگا ہوا ہے جس طرح میں نے microphone یہاں پہ لگایا ہوا ہے آپ microphone کے ذریعے کسی بھی keyword کو بول کر یہ دیکھیں microphone کی یہاں پہ option ہے search by vice جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کسی word کو بول کر یہ دیکھیں میں یہاں پہ جیسے اب بھی بولوں گا یہاں پہ اس کو press کر کے رکھوں گا اور press کرنے کے بعد یہ میں اس کو پہلے allow کرنا پڑے گا آپ کو پھر یہاں پہ سے speech آپ کریں گے یہاں کہ جیسے میں بول رہا ہوں اس کو ویسے ویسے search کر رہا ہے یہاں پہ میں اس کو press کروں گا اور اس پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے word کی کرنے کے بعد بولا تو اس نے کرنے کے بعد جو ہے اس کو سرچ کر دیا اب میں اس کے اوپر پریس کروں گا اور میں بولوں گا ویرچل یونیورسٹری تو دیکھئے گا آپ ویرچل یونیورسٹری کے ورڈ کو وہ مایکرو فون کے ذریعے وہ فائنڈ کرے گا ویرچل یونیورسٹری آپ نے دیکھا کہ ویرچل یونیورسٹری کو اس نے فائنڈ آٹ کر کے آپ کے سامنے دے دیا اب میں اس کو گوگل ڈاٹ کام کہوں گا تو وہ گوگل ڈاٹ کام کو سرچ آٹ کر دے گا گوگل ڈاٹ کام تو یہ دیکھیں گوگل ڈاٹ کام اس نے کھول دیا اب ہوت میل ڈاٹ کام کہوں گا تو ہوت میل ڈاٹ کام کی ویب سائٹس کھول دے گا ہوت میل ڈاٹ کام یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ساری کی ساری تو یہ ہوتا ہے میکرو فونز کے ذریعے سرچنگ آپ کی جو ہے وہ کر رہا ہے یہاں پر اب آپ کے سامنے فلپ ایک کوئن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ایف یو وانٹ ٹو فلپ ایک کوئن and you do not have to the coin to flip you can use google to do that to achieve this just type of the following on google google کے اوپر ہم اس طریقے سے وہ جو سرچ کرتے ہیں flip coin جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب double quotations کے اندر آپ کسی بھی کیوری کو سرچ کرتے ہیں تو وہ flip coin کو لاتی ہے یاد رکھیں google کے اوپر جب بھی آپ double quotations کے ذریعے سرچ کرتے ہیں تو flip coin کا لاتی ہے وہ ٹھیک ہے جی اب اس میں انسی کیوز اگر آپ کو آج ہے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ double quotations میں جب آپ سرچنگ کریں گے تو flip coin ہوگا اب کیوری فارمولیشن کیا ہوتی ہے always remember when you search the google جب آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں جو پیجز کو identify کرتا ہے اور provide you available result جو آپ کو result ہوتا ہے وہ آپ کو اوپر پر find کرتا ہے تو اس کو کیوری فارمولیشن کہلاتے ہیں جو result آپ کو required ہے وہ result آپ کو output میں آرہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے جی کیوری فارمولیشن ہوتی ہے وہ it might not be given the relevant result جو relevant result آپ کے پاس نہ آئے تو head is the pain جو آپ کا سر جا وہ درد کرنے لگ پڑے گا کہ ہمارا جو متعلقہ result ہے وہ کیوں نہیں آیا تو دیکھیں یہاں پہ ایک head chi ہے تو اگر آپ اس کو just like test head chi لکھیں گے وہاں پہ تو آپ کے پاس وہ correct result ہو سکتا نہ دے لیکن جب اس کو double quotations اس طرح سے آپ ڈال دیں گے تو آپ کو correct result نہیں دے گا double quotations starting اور ending اس طرح سے ہونی چاہیے آپ کی اگر اس طرح سے ہوگی تو آپ کو correct result نہیں دے گا query formulation آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے بالکل next ہمارے پاس ہے capitalization ہے google does not distinguish the capital letter اور small letter آپ چاہے capital letter میں google کے اوپر query کو سرچ کریں چاہے آپ small letter میں کریں چاہے first letter کو بڑا کریں یا چھوٹا کریں اس میں capitalization کا کوئی فرق نہیں google نے آپ کو correct result دے دینا ہے correct query کے ساتھ اگر آپ نے اس کو find کیا ہے تو next module ہمارے پاس module number 4 ہے جی تو friends ہم یہاں پہ module number 4 کے متعلق پڑیں گے searching tricks جو ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں in this module we will learn about the searching tricks while the searching on google google کے اوپر رہتے ہوئے کس طرح سے ہم search کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو اس microphone کے ذریعے بھی searching کر کے بتایا ہے hash tagging کے ذریعے بھی searching کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے you can simply add the location of the word کہ word کی جو location ہے اس کو آپ find کر سکتے ہیں for two for from such queries of example جو آپ کی کیوری ہوتی ہیں weather for lahore like that آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے searching کرنا ہے weather کو تو آپ اس میں double quotations کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو search کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو ڈالیں گے weather for lahore کو تو یہ دیکھیں weather for lahore جو ہے وہ آپ کا pattern کے اوپر جسٹ آپ کو weather for lahore لے کر آگئے اگر weather کو search کریں گے تو وہ پورے world کا ہو سکتا ہے یا پورے پاکستان کا ہو سکتا ہے یا کسی بھی city کا بھی یہ دیکھیں آپ کے پاس نیچے کافی سارے tags open ہو کر آگئے ہیں curious app کو open ہو کر آگئے ہیں وہ کہ google کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے کس کا weather search کرنا اس لیے اس نے آپ کو options دے دی ہیں یہاں پر کہ آپ جس کو search کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تو اگر double quotations کے اندر آپ weather for lahore کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ weather for lahore جو ہے وہ search ہو کر آجائے گا اسی طرح اس figure کے اندر بھی اس map کے اندر بھی جو picture آپ کے سامنے آرہی ہے same to same وہی result تھا آپ کے سامنے آ چکا ہے جو ابھی current جو ہے وہ weather جو lahore کا weather ہے وہ 33 جو ڈگری سینٹی گریٹ ہے فارن ہائٹ کے بھی آ رہا ہے یہاں پہ اور نیچے دوسرے جو results ہیں آپ کے اس میں میں اس کی brightness تھوڑی سی تیز کرتا ہوں تاکہ آپ کو سہی نظر آئے یہ دیکھیں اس میں دوسرے جو weather کے آپ کے پاس weekly weather کی report بھی آ گئی اور نیچے سارے سارے weather کے جو ہیں 10 days کا بھی آ رہا ہے دوسری لنکس بھی آ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں پرفارمنگ کیلکولیشن آف گوگل گوگل کے اوپر آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھے ٹویل ملٹیپلائی تری نائن جو ہے تری ہنڈر نائن ون کو آپ نے ریزلٹ جو ہے وہ آپ دے دے گا اگر بائنڈری کو آپ کر چاہیں تو آپ بائنڈری کو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے دیسیمل کرنا چاہیں تو ڈیسیمل کو بھی آپ کر سکتے ہیں کیلکولیشن کے ذریعے جو چیزیں میں نے ہائیلائٹ کی ہوئی ہیں ان کو لازمی اپنی بک کے اوپر پڑھئے گا کیونکہ اندر سے آپ کے سکیوز آئیں گے کوئر سا آپ کا نیا ہے اس لئے میں آپ بتاتا جو کسی بھی لائن کو چھوڑی گا نہیں لائن بائی لائن جو ہے اس کو لازمی پڑھئے گا اور دیکھیں ہمارے پاس پر فارم جو ہے اس کو پر فارم کرنا ہے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس تقسیم ہنڈر زر ٹو ہنڈر سوری اس کو کریں گے آپ تو اس کا بھی کلکولیشن ریزلٹ جو آپ کے پاس آؤٹ پوٹ میں آجے گا ون ہنڈر سکسٹی جو ہے آپ کے پاس ریزلٹ آیا مختلف قسم کی کلکولیشن جو ہیں وہ ماتھ میٹی کلکولیشن بھی آپ پر فارم کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر آگے نیکسٹ ہمارے پاس 4.3 کرنسی کنورجن جو ہیں ان کا بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں 100 یورو کو آپ پاکستانی روپیز کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 100 یورو کو اٹھائیں گے یہاں سے 100 یورو جو ہے اس کو اٹھا کر پی کی آر لکھیں گے تو آپ کے پاس آؤٹپوٹ ریزلٹ جو ہے وہ آجے گا تو ڈالرز ہے اب دیکھیں آگے میں نہیں بتایا ابھی تک ان پاکستانی روپیز لکھیں گے یورو لکھیں گے پی کی آر لکھیں گے انٹو پی کی آر تو پی کی آر کے اندر آؤٹپوٹ آپ کو دے دیا اس میں دیکھیں جب تک انٹو آپ آگے نہیں لکھتے تو آپ کو آپ آفشن دے رہا ہے یہ نیچے کتنی ساری آفشن دے دی دی ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں پی ساری کنورجن کا بھی آپ کو سامنے کلکولیشن کی ہے آپ کلکولیشن جو آپ کی جی گا آپ کو انشاءاللہ جو ہے اس کا آؤٹپوٹ ریزلٹ جو وہ کریکٹ آئے گا اب KPH کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ان میپ چارٹ بھی آپ آسکتا ہے اگر آپ اس کے اندر 5 لکھتے ہیں 5 KVH کو M کے اندر کرنا چاہتے ہیں یہ دو سو کو سپیڈو میٹر جو ہاتے ہیں ان کو بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں میلی میٹر کے اندر بھی کار سکتے ہیں کلومیٹر کے اندر بھی کار سکتے ہیں آپ سرچنگ جو سرچنگ کر سکتے ہیں منار پاکستان مختلف قسم کی کیوریز دی نہیں ہیں کسی بھی سرچ کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس نیکس جو موڈیول ہے موڈیول نمبر 5 ہے اس میں سرچ آپ پریٹرز کیا ہوتے ہیں سرچ آپ پریٹرز جو ہیں سرچ آپ پریٹرز جو گوگل ریٹریو ڈیٹا ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لئے جو ہمارے پاس ریلیوینٹ فوکس ریزلٹ جو آتا ہے وہ سرچ اپریٹرز کے ذریعے آتا ہے سرچ فار سوشل میڈیا مسال کے طور پر آپ نے کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا کے لنک کے اوپر سرچ کرنا ہے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پر فیفا ویلڈ کا لکھا ہوا ہے تو آپ نے دبل کوٹیشنز کے اندر آپ اس کو میسی کو کاپی کر لیتا ہوں اور وہاں پر میں جا کے فیس بک کرنا ہے تو فیس بک کر دیں گے ہم یہاں پر چلا جائے گا اب اسی طرح میں اس کو ٹویٹر کروں گا تو ٹویٹر کے اوپر بھی لے کر آپ کو دیکھیں گا چلا جائے گا یہ دیکھیں فیفا ورلڈ کپ ٹویٹر اگر کریں گے تو ٹویٹر کے اوپر سارے لنکس جو ہیں اپن ہو کر آ جائیں گے اگر دیکھئے گا میں نے آپ سارے سوشل میڈیا کے جو لنکس ہیں وہ بھی میں نے اس کے پر بتا دیا ہے آپ سرچ فار پر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو کپی کر گے میں اس اگزیمپل کو یہاں پر ڈالتا ہوں اور آپ کے سامنے دیکھئے گا جتنے بھی لنکس دیکھیں اس نے ویچول یونیورسٹی کے حوالے سے بتا دیا کسی لنک وہاں پر چڑھایا ہوگا اس کو حوالے سے جتنے بھی آپ کے لیپٹ آف کے سی اس ون ون کا جہی کی ورڈ یہاں پر دیا ہوا تھا اس لئے اس نے اس کو اٹھا کر کپی کر کر دیا تو کوریکٹ ریزلٹ آپ کے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو مطلب ہے کہ کوئی اور چیز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں فرنیچر فرنیچر کو کریں تو فرنیچر کے ریلیٹڈ جو جتنے بھی ریزلٹ ہے کہ پچاس ہزار کے راؤنڈ بورٹ فگر جتنے بھی فرنیچر ہوں گے وہ آپ کے سامنے ان کا لنک سا دیں گے ان کو اوپن کر کے فیس بک جتنے بھی لنک ویب سائٹ کے اوپر آپ کے سامنے آؤٹ پوٹ میں لے آئے گا تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا سرچ ہیش ٹیگ کے جلیے کیسے سرچ کرتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے اور کس طریقے سے سرچ کرتے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کہ اوپر جو سامنے ہوتا کہ اپنی کیوری کو ڈالنے کے لیے وہ ہیش سائن جو ہوتا ہے اس کے ٹیگ کو یوز کرتے ہیں ہیش سائن لگا دیتے ہیں اس کے اندر تا کہ کیوری ورڈ کے ذریعے سرچ کیا جا سکتا ہے اس کو کائنلی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی ریڈ اوٹ کریں اور اس کو ایڈنٹی فائی کرنے کہ ہیش سائن کا کیا مطلب ہوتا ہے اوپر کویسٹن دیا ہوگا نیچے پوچھا جائے گا اس کو ہیش سائن کیا جاتا ہے یا آپ کا قویٹیشن کے اندر کیا جا سکتا ہے آپ کا کیا جا سکتا ہے نیچ ہمارے پاسٹ آفری کا 5.4 ایکسکلوڈ ورڈز فرام کیوری کو کس طرح سے ایکسکلوڈ ورڈز فرام کیوری کرتے ہیں اس کے دو میننگ ہوتے ہیں اینیمال اینڈ کار دین ون ٹھنگ فار اینیمپل ورڈ جگر is یوز انٹو میننگ سچ اینیمال اینڈ کار وغیرہ اس طرح سے آپ اس کو ڈبل پوٹیشن کے ذریعے اس طرح سے آپ سرچ کریں گے آپ اس سرچ سے ہوگا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر سکور یا مائنس کا سائن لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کا سرچ کرے گا اس کا یہ بھی انس کیوز کے اندر آپ کا آسکتا ہے تو یہ دیکھیں اس نے سارے کے سارے جو کارز کے ریلیٹیڈ جو لینک ہیں سارے کے سارے جو کمپنی ہے اس کے ریلیٹیڈ جو سارے سارے اوپن کر کے آپ کو دکھا دیا ہے نیچ جو ہے وہ فائی پائنٹ سیکس جو ہے وائلڈ کارڈ بیس سرچ کارٹ سرچ آل دوز پیجیز اس کے لیٹی جتنے بھی پیجیز ہوتے ہیں جب آپ دبل کٹیشن کے ساتھ سٹارٹنگ پہ آپ کی جو کیوری ہوتی ہے اس سٹارٹنگ پہ ہائیست سوری اس میں سٹیرک سائنگ لگا دیتے ہیں تو آپ کا جو ورلڈ کارڈ بیس سرچ جو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ایم سی کیوز آپ کا بن سکتا ہے اور اس کو نوٹڈ بھی کر لیجی گا اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ لیکچر جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا مزید آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ ہی ہو تو میرے یوٹیوب چینل نالج آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پریس کریں بیل کے بٹن کو تاکہ میرے تمام نوٹیفکیشن جو ہیں ویڈیوز کے آپ کو ملیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی تینک یو اللہ